جب یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کے صحابہ کی سرکار سے محبت سرکار کا عدب اور تعظیم کا کیا حال رہا ہوگا حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور باقیہ اس حوالے سے عدب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو خبیلوں کے بیچ میں جھڑڑا ہو گیا تھا تو اس کو صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھا تو وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی تو مسجد نبوئی میں مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا تو چونکہ مغرب کا وقت تنگ رہتا سرکار تشریف نہیں لائے تھے آزان دے دی گئی حضرت بلال نے آزان دی اور حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے موجود تھے تو سب لوگ ملکے ہوتے عبوب بکر کو جو ہے امامت کے لیے آگے پڑھا دی آپ نماز پڑھا رہے ہیں امامت کر رہے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تو فوری صحابہ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اس طرح سے ان کو آگاہ کیے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں کیونکہ حضور تشریف لانے کے بعد حضور کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے کس کی مجال ہے تو حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسا کن آنکھوں سے دیکھے سرکار کے جمال پاک کو پیچھے ہٹنے لگے تاکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پر تشریف لے جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا ابوب بکر وہیں کھڑے ٹھہرے رہو لیکن حضرت عبوب بکر صدیق روکے نہیں پیچھے آگئے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پر تشریف لے گئے اور حضور نے نماز پوری فرما دی نماز ختم ہونے کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبوب بکر سے فرماتے ہیں عبوب بکر میں نے تم کو منع کیا تھا مسلح امامت سے ہٹنے کے لئے پھر تم کیوں ہٹے تو حضرت عبوب بکر عرض گزاروے یا رسول اللہ ابو خحافہ حضرت عبوب بکر کے والد کا نام ہے انیہ تھے ان کی کہیں لے کہ ابو خحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال کہ رسول اللہ کی موجود کی میں امامت کرے یہ عدب ان کا دل میں تھا اب مجھے بتاؤ آپ ایک بات غور کرو حضور کوئی حکم دے اور اس کو کوئی نہ مانے تو یہ جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے نا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو احکام ہم کو دیئے ہیں امت کو آج احکام کو ماننے والے کو ہم نیک آدمی مانتے اور اس کی مخالفت کرنے یا اس حکم کو نہیں ماننے والے کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں حضرت عبوب بکر تو وہاں حضور کا حکم نہیں مان رہے لیکن اس کے بوجود کو حضرت عبوب بکر کو برا نہیں کہہ سکتا کیوں اس واسطے کے عزیزو وہاں اگر حضرت عبوب بکر حضور کے حکم کو مان کر امامت کرتے تو حضور کے حکم کو ماننے سے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی ہو رہی تھی گستاخی ہو رہی تھی کہ حضور کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے تو وہاں ان کا ایمان عدب رسول اس بات کو گوانا نہیں کر سکا کہ وہاں حضور کے حکم کو مانیں تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی بڑا کیونکہ یہ حکم ہوتا ہے نا یہ بڑا کسی چھوٹے کو دیتا ہے تو اس کو ماننا بڑے کی تعظیم کرنا ہے اگر بڑا کوئی ایسا حکم دے کے جس کو ماننے سے بڑے کی تعظیم میں فرق آتا ہے تو اس حکم کو نہیں ماننا ہی اس کی فرمو برداری ہے تو اس لئے دعب کا صدیق اس حکم کو نہیں مان ایسا ہی ایک واقعہ صلح حدبیہ کا میں بھی تذکرہ کیا اس میں ہوا تھا وہ کیا تھا کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمان رعیم ہم نہیں مانتے اس کو کٹ دو حضور اس بات کو مان لیے اور جو بھی جو ہے اس کے بجائے لکھنا تھا حضور لکھتی ہے پھر حضور حکم فرمائے کہ ایلی لکھو یہ جو معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے یہ جو صلح نامہ ہے کس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ تو حضرت علی لکھتی ہے تو کفار آلگے کہہ لگے کہ یہ لفظ رسول اللہ ہم نہیں مانتے اس کو کٹو اس لیے کہ اگر آپ کو رسول اللہ مان لیے تو ہمانا آپ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا تو سالہ یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے لہذا اس کو آپ کٹ دیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کن فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھو کیونکہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور ابن عبداللہ بھی ہوں دونوں بات دورست ہے تو لکھو عبداللہ تو سیدن علی خرم نیچے رکھ دیئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا لفظ کٹ دے میں یہ نہیں کر سکتا تو حضور فرمایا ٹھیک ہے لاؤ میں کٹ دیتا ہوں اپنے دستر دستر رسول اللہ کا لفظ کٹ دی تو آپ غور کریں یہاں بھی وہی ہو رہا ہے جو حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوا تھا حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا کہ مسلح امامت پر کھڑے رہے آپ کا عدب رسول اس بات کو گوارا نہیں کر سکا کہ حضور کی موجودگی میں آپ مسلح امامت پر کھڑے رہے اور آپ حضور کے حکم کی تعمل نہیں کی یہاں بھی کیا ہو رہا ہے حضرت علی کو حکم دیا گیا رسول اللہ کا لفظ کٹ دو حضرت علی ہرگز نہیں کٹے جبکہ حضور کے حکم کیونکہ تعمل کرنی چاہیئے تھے کیوں نہیں کی ہے اس لیے کہ حضور کے حسکوں کو مان رہے تو حضور کی تعظم کے خلاف بات ہو رہی ہے حضور کی عدب کے خلاف بات ہو رہی ہے تو ان کے دلوں پر حضور کے عدب کا اتنا غلبہ تھا کہ حضور کے حکم کی تعمل نہیں ہو پا رہی تھی عدب کے خلاف بات اگر ہو جائے تو یہ عدب ان لوگوں کے سینوں میں تھی ایسی تعظیم ان لوگوں کے دلوں میں تھی آج آپ غور کرو کیا حال ہے امت کے ایسے بعض گمرا فرقے ہیں کہ جو جو موں کو آیا بکے جاتے ہیں جو دل میں آلی خیر جاتے ہیں اور ان کو اندازہ میں نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جبکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے وہ شان ہے ان کی کہ وہاں ذریع سی لغزش یعنی آواز کی بلندی ہو جائے تو اس پر وعید دی جا رہی ہے کہ سارے آمال حفت ہو جائیں یہ بکواس کیا جاتے ہیں جبکہ کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے شاعر کہتا ہے لفظ وضو کرتے مطلب کیا ہے وضو سے کیا ہوتا ہے کوئی چیز پاک ہوتی تو الفاظ کو بھی پاک اور سترہ اور سرکار کی شاہن شان ہم جب تک نہیں بناتے یہ مراد ہے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے کیوں سرکار کی وہ شان ہے سعور عام کیا پہنچے تمہاری جلوہ گاہوں تک یعنی عام لوگوں کا شعور کیا پہنچے علم تو دور کی بات ہے شعور بھی نہیں ہو سکتا سرکار کی جو شان ہے اس کا کسی کو شعور عام کیا پہنچے تمہاری جلوہ گاہوں تک شعور انبیاء کی حدوں سے ماویرہ تم ہو انبیاء سرکار کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتے پہچانتا ہے تو صرف اللہ پہچانتا ہے اور مصطفیٰ پہچانتے یہ شان ہے میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سرکار کا جو مرتبہ جو حضور کی شان اور جو عظمت ہے اس کے ساتھ جو عدب کے تخاظے ہیں اس کو اگر بورا کی ہیں کوئی تو صحابہ کی ہیں محبت جیسی سرکار سے کرنی ہے کوئی کی ہیں تو صحابہ کی ہیں تو صحابہ میار ہے ہمارے لئے ہر قدم پر ہم کو ان کو پیش نظر رکھنا ہے سرکار کی محبت اور تازیم کے حوالے سے حضرت عمر فارغ رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت ہے مسجد نوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ سرکار کے مواجہ شریف کے پاس مواجہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیہ مبارک کے حصے وہاں کھڑے ہو کر زور زور سے بات کرنے لے تو حضرت صدی اللہ علیہ وسلم کیا کی ایک کنکری اٹھائے اور اپنے زمانے کے تابعی ایک صحابہ تھے ان کو کنکر مارے تو وہ جب پلٹے تو ان کو اشارے سے حضرت عمر بلائیں فرمائے کہ وہ دو لوگ جو سرکار کے مواجہ کے پاس زور سے بات کر رہے ہیں ان کو بلاؤ آپ غور کرو اگر کوئی بچے بچے شور کرتے ہیں کسی مجلس محفل یا مسجد میں تو میں کئی مرتبے دیکھا ہوں کہ بچوں کو چھپ کرانے کے لیے چھپ کرانے والا ان سے زیادہ پکارتا چھو بیٹھ ہو رہے خاموش بیٹھ ہو رہے انہیں پکار رہا بلکہ تو پریشان ہے اب تو بھی پکار رہا تو طریقہ کیا ہونا چاہیے خاموشی سے جا کر ان کو ایک جگہ بٹھانا یا کونے میں لے جا کر سمجھانا انہوں پکار رہے ہیں بلکہ چھپ کرانے ہیں انہوں سے زیادہ پکار رہے ہیں تو پھر فیدہ کیا ہے سیدنا عمر کی حکمت کے خربان جاؤ اور عدب کے خربان جاؤ آپ ان لوگوں کو پکارے نہیں کہ خاموش رہو کیونکہ ان کو خاموش کرانا بھی ضروری تھا تو اس لئے آپ کیا کیے اپنے ایک زمانے کے ساتھی جب وہ آئے تو ان سے ان لوگوں کو بلوائے جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ ان سے پوچھیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مدینہ کا رہنے والا کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا مدینہ میں جو بستے ہیں وہ عدب رسالت سے بخوبی باخف ہیں ان سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی اور پھر آپ مدینہ میں جو رہتے تھے سب کو پہچھانتے بھی تھے تو ایک نئے آدمی ہے تو اب تربیت کیسے کر رہے ہیں دیکھئے آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں کرنے تو کہہ لیں کہ تائف کرنے والے آپ فرمایا ہاں اگر تم مدینہ کے ہوتے اور یہی حرکت یہاں کرتے تو میں تم کو کھوڑے مارتا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں تم آواز بلند کر رہے ہو اس سے اور ایک مسئلہ ہم کو معلوم ہوا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جس کو حیات النبی کہتے ہیں صحابہ کیسے خائل تھے یہ جو حکم تھا کہ حضور کی آواز کے سامنے آواز بلند نہ ہو یہ حضور کی حیات کے لئے تھا نا اور جیسا کہ بدخیدہ لوگ کہتے ہیں حضور کی دنیا سے تشریف آواری جب تک رہی حضور دنیا میں جب تک رہے یہ حکم تھا حضور کی جب تشریف آواری ہو گئی یہاں سے تشریف لے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب یہ حکم باقی نیرا تو حضرت عمر یہ بات نہیں جانتے تھے جانتے تھے کہ سرکار کی تعظیم اور عدب جیسے حضور کی ظاہری آیات میں ہیں دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہی تعظیم وہی عدب سرکار کا باقی ہے اس کے علاوہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے منصور نام کا ایک قلیپہ تھا یہ جو ہے بڑا زبردست عالم تھا حضرت امام مالک جو فقہ مالکی کے بانی ہیں محدث ہیں بہت بڑے فقی مستحیر ہیں وہ اور یہ جو بادشاہ ہے ان دونوں کے بھی میں کچھ علمی گفتگو مسجد نبی شریف میں چل رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی موضوع پر بحث ہوتی ہے تو دوران بحث آواز بڑھی جاتی ہے تو خلیفہ تھا وہ مادشاہ مسلمانوں کا اور ایسی زبردست سلطنت کے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے زیر اثر ہے وہ بادشاہ جب مسجد نبی شریف میں دوران علمی گفتگو کوئی دردر کی بات نہیں ہو رہی تھی آواز بلند کیا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو جھڑک کر کہہ لے گئے کہ اے خلیفہ اپنی آواز بس کر کیونکہ یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور یہاں پر آواز بس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اور مجھ سے بہتر لوگوں کو حکم دیا ہے اب وہ بادشاہ فوری خاموش ہو گیا انہیں بھی عالم تھا پلٹا گئے نے پوچھا کیا امام یہ حضور کے زمانے کا حکم تھا اب تو حضور اس ظاہری حیات میں موجود نہیں ہے لہٰذا آپ مجھے کیوں منا کر رہے ہیں وہ بھی جانتا تھا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی حیات میں جیسے عدب کا دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہوئے اس کے لئے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں اس وقت ہے کہ یہ کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تھا بھائی وہ حضور کہہ لیے تھا وہ حضور ابزہ ہے تو ان کا عقیدہ خراب ہے کیا خراب ہے کہ حضور معاذ اللہ جب دنیا سے گئے ہیں تو اب حضور کی حیات باقی نہیں ہے جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور میں کہوں گا اہل سنت کا عقیدے کے اعتبار سے جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رس پیس کیا جاتا ہے اور یہ سب تخاذے جو ایک زندوں کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں وہ سارے جو ہے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو مختصر ہی عزیز ہو کہ ایسا عدب جو ہے ان لوگوں کے دل میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضرت عثمان غنیر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ میں جس وقت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا بیعت بل تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر جو اہت کرتے تھے سرکار سے اسلام کی بیعت ہوتی تھی جہاد کی بیعت ہوتی تھی کئی بیعت ہیں تو وہ جب بیعت کیا تو سیدھے ہاتھ سے میں سرکار کے اپنے ہاتھ ملایا تھا بیعت کے لیے تو آپ فرماتے ہیں اس وقت سے میں اپنے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا اللہ علیہ وسلم آپ غور کیجئے کہ ایسا کوئی حکم دیئے تھے کہ سرکار کہ میرے ہاتھ سے جب تمہارا ہاتھ مس ہو جائے تو کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگانا ہرگز نہیں دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ بات سرکار کو پتا چلی تو حضور اگر یہ بات ناجائز ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے منع کر دیتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات نابسنگیدہ ہو تو اس پر فوری کہہ دیں گے کہ یہ نہ کیا جائے منع کر دیتے تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی ایک قسم ہے حدیث سکوتی کہتے ہیں اس کو یعنی تقریری کہتے ہیں تقریری سے مراد حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو جائے تو وہ کام جائز ہو جائے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ اصول ہے حدیث کی ایک قسم پوری ہے کیونکہ حدیث سے تقریری بھی ایک حدیث ہے ایسی حدیث جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کام لوگوں نے کیا اور حضور اس پر خاموش رہے منع نے کیا تو مطلب یہ وہ کام جائز ہو گیا کیونکہ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو حضور فوری منع کر دیتے اور وہ بھی دوسری حدیث ہے جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کی حدیث کے زمرے میں آ جاتی ہے تو حضرت عثمان کا ایسا کرنا اور ایک واقعہ حضرت ہے ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حالت جنابت میں تھے ناپاکی مدینہ شریف میں گلی سے گزر رہے تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بلے یا رسول اللہ اس وقت میں ناپاکی کی حالت سے تھا تو میں یہ نہیں چاہا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے سامنے آؤ اللہ حکم تو ایسا کہ حکم ہے کہ شریعت کا وہ جو ناپاکی جنابت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ حکمی ناپاکی ہے یعنی شریعت بولی ایسی حالت ہو تو ناپاک ہے ورنہ کوئی نجاست تو جسم کو لگی نہیں رہتی حقیقی جو نجاست تو جب پیخانہ ہے پیشاب ہے ویسا جسم کو تھوڑی لگا رہتا ہے جنابت کے بعد اگر پوچھ دیا جائے اور غسل نہ کیا جائے تو آدمی جو ہے نجس تو ہوتا ہے حکم بھی اعتبار سے نہ کہقیق اعتبار سے تو پھر کیوں حضرت جب ہو رہا ہے حضور کے سامنے اس حالت میں آنے کو پسند نہیں کیا صرف عدب کی وجہ سے کہ میری یہ جو حکمی ناپاکی ہے ایسی حالت میں میں سرکار کے سامنے کیسے جاؤں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب تو یہ صحابہ کا کیا پوچھنا جو انجام دیتے تھے کرتے تھے حضور کی ذات کا حضور کی صفات کا اور دیگر چیزوں کا حضور کی کوئی شہ بھی ہو تو حالت ناپاکی میں اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے حضور کی کوئی متعلقہ چیز حضرت اسلحہ اپنے شریک رضی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ایک صحابی ہیں ان کا ایک واقعہ آیا ہے روایات میں کہ یہ حضور کا کجاوہ بنتے تھے کجاوہ بنتے تھے تو ہونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے جو ہے گدی بناتے نا اس کو بولتے تو ان کا یہی کام تھا ڈیوٹی تھی ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ بننا اور بڑے اسپیشلس تھے اس کے اب اس زمانے کی جو سواریاں تھی اس کے لیے تخواہ دیتے تو بڑا زبردست مصبوط بانتے تھے کیونکہ اوپر چلتا اٹھتا بیٹھتا اس پہ سواریاں بیٹھتے لوگ اترتے کرتے تو اللہ نہیں تو مصبوط بننا ایک ایکسپرٹ تھے اس کے تو ہمیں اس ان کی ڈیوٹی تھی تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کو جنابت کی حالت ہو گئی احتلام ہو گیا اور سڑتی بڑی کڑاکے کی تھی جس کی وجہ سے پانی جو ہے گرم نہیں مل پا رہا تھا آسانی سے تو یہ غسل نہیں کر سکے تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ میں ایسی ناباکی کی حالت میں سرکار کے کجاوے کو کیسے ہاتھ لگا تو اپنے ایک ساتھی سے بولے کہ بھائی آج جو ہے آپ کجاوہ باندوں میں نہیں بانتا سرکار کا کجاوہ ایسی حالت میں میں ہاتھ نہیں لگا تو وہ ان کے ساتھی کجاوہ بانے اور میرے سرکار کے بھی خربان جاؤ کجاوے پر تشریف رکھے تشریف رکھتے بولے کہ یہ کجاوہ کون منہ حد پوچھے اور ہی پہچان گئے کہ روز کی جو باندھنے کی انداز اور آتت تھی وہ بات نہیں ہے آج تو کسی نے جو کہا کہ کوئی اور باندھے ہیں اور روز جو آپ کی خدمت کرتے تھے اسلحہ اپنے شریک کو نہیں باندھے حضور خاموش ہو گئے تو یہ اسلحہ کیا کیے صحابی رسول غسل کیے بعد میں پانی گرم کر کے کرا کے یہ درودہ سب کا ایسا بھی کر لے کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خافلے میں جو نکل چکا تا شامل ہو جب حضور سے ملاقات ہوئی حاضر خدمت ہوئی تو سرکار پوچھے کہ اے اسلحہ آج کجاوہ تم کیوں نہیں بانے تو پھر یہ ساری بات اردھ کے گی یا رسول اللہ ایسی ایسی حالت مجھ پر تاری ہو گئی تھی اس باستے میں نہیں چاہا کہ ایسی حالت میں آپ کے کجاوے کوئی لکڑی کا ہوتا اس کو ہاتھ بھی لگو اللہ اکبر اب ان کو بھی سرکار منانے فرمائے کیوں ایسی حرکت کیوں کرے تم کچھ نیا ہوتا باننا تھا اگر ایسا ضروری ہوتا حضور فرما دیتے تو حضور بھی جانتے تھے کہ یہ میرے صحابہ کے دل میں میرا کتنا عدب ہے اور یہ عدب ان کا پاکی رہنے دو اسی سے اللہ ان کے مراتی بڑھا رہا ہے ان کے درجات بڑھا رہا ہے ان کی شان بڑھا رہا ہے تو مختصر ہی عزیزو کہ ہم کو بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدب ہے وہ واجب اور لازم ہے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا عدب وہ کیا ہے کہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ سو وقت اللہ معاف کرے عیب سرکار کی ذات پاک میں کسی چیز میں نکالے گا کافر ہو جاتا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت میں عیب نکالا کافر ہو جاتا ہے یہ وہ ذات پاک ہے جہاں نقص و عیب کا کوئی گمانی نہیں ہے اللہ کی ایک ذات جو خالق ہے جس طرح سے تمام عیوب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تمام عیوب سے منظر اور پاک کر کے پیدا کیا ہے کسی بھی طرح کی عیب سے اللہ نے اپنے محبوب کو پاک رکھائے تو اگر کوئی نکال رہا ہے کسی قسم کا عیب تو وہ بدبخت ہے بدباطن ہے اب جہاں تک بشری تقاضے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی میں رکھے تھے ہمارے حضور میں بھی رکھیں انشاءاللہ ہماری آگے اسی نشست میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پاک اور آپ کے شمائل پاک کا بیان کریں گے تو اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشری تقاضے تھے اس میں بھی جو امتیاز ہے حضور کا اور جو خصوصیات ہے اس کو بیان کریں گے تو مختصر یہ عزیز ہو کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے حوالے سے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ سارے واقعات یہ آیات وغیرہ جو میں بیان کیا اس سے مقصود یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کی کتنی اہمیت ہے اور تعظیم و توقیر کیسی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کرتے تھے یہ ہمارے پیش نظر رہے تاکہ ہم بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ان کی تعظیم و توقیر بجال آئیں تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے حوالے سے صحابہ کا جو انداز تھا اس کی چند جھلکیں یہ ہے کہ ایک نظر ہمیشہ نیچی رہتی تھی سرکار کی جناب نظر نہیں اٹھاتے تھی اس لئے آج بھی کوئی جائے مدینہ شریف تو مواجہ شریف بغیرہ کے سامنے نظر نیچی رکھ کے سامنے سے گزرنا لیکن تماشا ہو رہا جی اب لوگوں کو سب معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ویڈیو ہاں بنا رہی فوٹ وہاں لے رہی شوٹنگ ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ معافظنا کیا سمجھے وہاں کیا کہے شاعر صاحب زنید و باعزید جیسی ہستیاں سانس بھی وہاں پر سوچ کے لیتے تھے سانسے بھی وہاں پر بس توازے ہو وہ مقام ہے وہ وہاں جا کر بھی اپنی شہورت اپنی ناموری اپنا دکھاوا میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا لوگوں کو معلوم ہونا ارے سرکار کو پتا چل گیا بس ہے اس کو کیا معلوم کرتے سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے جس کی بارگاہ میں گئے تھے ان کے پاس حاضر ہوئے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے تو اس واسطے اس چناب کرنا میں تو خائل نہیں ہوں بھائی بعض لوگاں کچھ بھی بول دیتے لے سکتے کر سکتے لیکن میں اپنی ذاتی عدب کی بات بہت بڑا عدب کرنے والا ہوں تو میں دعوی دار بھی نہیں ہوں لیکن دل گوارہ نہیں کرتا کہ ایسے مقام پر جا کر سرکار کی خاص خائے بھی در ادھر ہٹ کے کہیں لے لے رہے ہیں وہ یادگار کے واسطے تو اس کو بھی بعض علماء بولے گئے کئی بولے رہے ہیں احتیاطی کرے تو اچھا ہے بولے لیکن پھر بھی وہاں گنجائش کچھ نکل رہی تو نکل رہی ہوں گی لیکن سرکار کی مہاجر شریف کیا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور جو قبلے کی طرف ہے وہ حصہ ہے وہ وہاں پر بلکل ایسے چیزوں سے اشتناب کرنا تو صحابہ کار کہا تھا نظر سرکار کے پاس نیچی رکھتے تھے کئی صحابہ اکرام سے خلیہ پوچھا گیا سرکار کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو صحابہ بولے ہم نہیں بول سکتے ہماری مجال نہیں ہوئی کہ نظر بھر کے سرکار کو دیکھ سکے ایسا روپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا تاکہ امت نہیں ہو سکتی تھی ہماری ایسا آدھب کرنے والے اور بے حص و حرکت مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے پرندے ان کے کندوں پر بیٹھے ہوں کے ذریع سے جمبش کریں گے توڑ جائیں یقین آیا ہے بلکل ساکت ہو کر بیٹھنے سے کہ پرندے کندوں پر بیٹھے ہیں پرندے سروں پر بیٹھے ہیں اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرتے تھے سرگوشی کے انداز میں کرتے تھے خسر خسر بلتے تھے ویسے انداز میں آواز بلند نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو بلکل خاموش رہتے تھے حضور کی بات کے دوران اپنی بات میں رکھتے تھے حضور پوری گفتگو فرمانے کے بعد کچھ عرض کرنا ہوتا تو پہلے اجازت لیتے تھے یا رسول اللہ میں کچھ عرض کروں حضور اجازت لیتے تھے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ڈرتے تھے کوئی بیجا سوال حضور کی بارگاہ میں نہ کر بیٹھے ہیں کیونکہ سابقہ جو انبیاء گزرے ان کی قومیں ایسی ہی سوالات کی تو اللہ تعالیٰ ناپسند فرمائے اور تعمیل حکم میں سبقت لے جاتے تھے یہ بھی عدب ہے یعنی جس کا عدب آپ کے دل میں اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو پھر آپ اس کو پسے پسنے ڈالنا تاخیر نہیں کرنا فوری دور پڑھنا یہ سامنے والے کی تعظیم کی علامت ہے آج دیکھو آپ مابا اپنے اولاد کو بلتے بیٹے یہ کرو بیٹی یہ کرو آرے جی کہ آپ پچھے پڑے ہوئے اگر ایسا نہیں بھی بولے تو ٹال موٹل کر دیتے تاخیر کر دیتے تو یہ ان کی تعظیم کے خلافے بات تو صحابہ اکرام ایسی تعظیم سرکار کی کرتے تھے کہ ایک سکن کی دوری نہ ہو بلکہ جیسے وہ عربہ بن مسعود سقفی کہا آپس میں لڑ لیں گے حکم کی تعمیل کے لئے ایسا ماہول رہتا تھا صحابہ کا اور انتہائی عدب سے حضور کو مخاطب کرتے تھے فیدہ کا ابی و امی کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر خربان ہو جائے کئی حدیث میں آیا ہے کئی حدیث جس میں صحابہ کیسے خطاب کرنے سرکار سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیئے کیا حکم دیئے کہ لَا تَجْعَلُو دُعَا رَسُولِ قَدْ دُعَائِ بَعِنَكُمْ یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بکارتے ہو ویسے سرکار کو نہ بکارو تو یہ حکم کی وجہ سے ہر ایک عمتی پر ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لینے کے بجائے حضور کی کسی صفت سے حضور کو مخاطب کرے رسول کریم حبیبِ خدا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو حضور کا عطب ایسا سکھا ہے علماء کہتے ہیں قرآن میں کہیں بھی حضور کے نام کے ساتھ حرف ندہ نہیں آیا حرف ندہ یعنی کسی کو یا کہہ کے پکارنا اے اے کہتے ہیں اے بندے اے رسول اے کالو جو لفظ آیا یا تو اللہ تعالیٰ حضور کو اگر کہیں یا کے لفظ کے ساتھ حرف ندہ کے ساتھ خطاب بھی فرمائے تو وہاں حضور کی کسی صفت کے ساتھ خطاب فرمائے نام پاک کے ساتھ یا محمد چار جائے کے قرآن میں آیا کہیں بھی یا محمد نہیں آیا صرف محمد آیا یا محمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب نہیں فرمائے جہاں بھی آیا صرف محمد حضور کے تذکرے کے طور پر آیا لیکن جب حضور کو خطاب فرمایا اللہ نے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المتثر یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول اس طرح سے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ تو اللہ تبارک ہوتا رہے تو حضور کے خالق اور مالک ہے تو خالق اور مالک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا عدب اپنے بندوں کو اس طرح سکھا رہے ہیں کہ حضور کا حرف ندا کے ساتھ خطاب نہیں فرما رہے ہیں تو ہمارے جیسے بندوں کو کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے دیوخت عادب کا لحاظ رکنا چاہیے اس واسطے علماء بولے کہ جب بھی حضور کا نام پاک لو اس وقت حضور پر درود پڑھو کم از کم ایسا ہونا چاہیے بولے کہ مجلس میں کئی مرتبے حضور کا نام لیا گیا ہے تو ایک مرتبے تو بھی درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے بار بار اگر پڑھے تو مستحب ہے کوشش ہے ہی ہو کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم جو شاٹ مختصر درود ہے یہ پڑھا جائے تو اس حوالے سے آج میں یہی کہوں گا اس موضوع کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور ہمارے ناصلوں کو بھی سکھانا چاہیے یہ صبح میں جو باتیں بیان کی آپ کو اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں اپنے بچوں کو سکھانا دیکھو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ایسے عدب کرتے تھے حضرت علی مولا ایسے جو ہے عدب کرتے تھے ابو بکر صدیق ایسے عدب کرتے تھے یہ شمار باقیات اور اس حوالے سے بہت سے کتابیں بھی ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب صحابہ کیسے کرتے تھے وہ لاکے پڑھو آپ اپنے طور پر نہیں بل سکتے بچوں کو بتاؤ اپنے گھروانوں کو بتاؤ دیکھو سرکار کا عدب اگر تم اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو گے آٹومیٹیکلی ماباب کا عدب بھی ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ جو ماباب سرکار کا عدب سکھاتے ہیں تو ان کی اولادیں ہمیشہ بہادہ بھی رہتی بے عدب نہیں رہتی تو یہ جو گستاخ بدخیدہ لوگ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی بے عدب اور گستاخ بنا دے رہا اور لانا تو ان کا مخدر من جاری اس واسطے عدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ خیال رکھو یہی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقرق کا ذریعہ بنتی ہے جن کے دل عدب والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے دل میں تخوہ پیدا کرتا ہے انہی کو اپنا خورب نصیب فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی محبت نصیب فرمائے ان کا عدب ہمیشہ بجالانے کی توفیق نصیب فرمائے ذرہ برابر بھی کسی طرح کی گستاخی کی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سرزت ہو جائے ہم کو محفوظ رکھئے ہمارے آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں جانگوزی فرمائیے اپنے محبوب کی طاعت اور اتباہ میں زندگی و سرکنے کی توفیق نصیب فرمائیے بے عدب اور گستاخ جو لوگ ہیں اللہ ان کی صحبتوں سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیے ان کی وسوسہ انگیز باتوں سے ہم کو محفوظ رکھیے اللہ ان کے شر سے ہم کو بچائیے ہماری نسلوں کو بچائیے اللہ ہم با عدب رہ کر زندگی گزاریں اور عدب کے ساتھی ہمارا خاتمہ ہو جائے اور عدب والوں میں خیامت کے دنم اٹھائے جائیں اللہ ایسا معاملہ ہمارے شاتھ فرماتی جئے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے یا اللہ ہمارے گنہوں کو محف فرمائے ہماری خطاؤں کو محف فرمائے ہماری حکم عدلیوں کو محف فرمائے نافرمانیوں کو محف فرمائے ہمارے عبادات کو نیکیوں کو خبول فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے صالحات کو خبول فرمائے اور اے اللہ ہماری جو ہے منکرات اور ہماری جو نافرمانیاں ہیں اس کو بخش دیجئے ہم پہ کرم فرمائیے ہمارے والدین پہ کرم فرمائیے ہمارے والدین کو صحت و آفیتہ فرمائیے ان میں جو انتخال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے ان کی خبروں کو نور سے معمول فرمائیے یا اللہ جو بھی نصیحت ہم کسی کو کرتے ہیں اس پر خود عمل پیرہ ہونے کی توفیق ہم کو نصیب فرمائیے ہماری نسلوں کو اور ہمارے نسلوں کی اخائد کی اصلاح کے لئے ہم کو کوشش کرنے کی توفیق فرمائیے اس میں کوتائیوں سے ہم کو محفوظ رکھی اور جو سرزد ہو گئی ہیں اس کو معاف فرمائیے